موٹاپے سے بچنے کے لیے لوگ جانے کیا کیا نہیں کرتے فیلال تو وزن کم کرنے کے لیے ایک نیا فارمولا ان دنوں ٹرینڈ میں ہے 5 اسٹو 2 ڈائٹ کا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے خاص کر یہ ڈائٹ پلان یوتھ میں خوب پاپولر ہو رہا ہے اس میں 5 دن سامان نے کھان پان اور 2 دن کے ڈائٹ میں کیول 300 سے 500 کیلوری ہی لینی ہوتی ہے بیٹش پردان منتری رشک سنک جو ہیں اسے اپنا رہے ہیں اور ان کے اسے اپنائے جانے کے بعد یہ ڈائٹ ان دنوں اچانک سے پھر سے سرکھیوں میں آ گئی ہے ایسے میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کہ 5 اسٹو 2 ڈائٹ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور کیا اسے ہر کوئی اپنا سکتا ہے بینا صلحہ کے اسے اپنانا کیا سیف ہوگا کریں گے ایکسپورٹ سے بات لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ موٹاپا ایک گلوبل مہاماری بنتی جا رہی ہے بھارت میں بھی قریب 10 کروڑ کی آبادی موٹاپی کی چپیٹ میں ہے لیکن اب اس بڑھتے موٹاپی کی توڑ مل گئی ہے اور وہ توڑ ہے 5 ratio 2 ڈائیٹ خاص کر یوت میں 5 ratio 2 ڈائیٹ خوب پاپیولر ہو رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی یوگ، ایکسسائز، اپواس یا لیکوڈ ڈائیٹ کے بعد یہ 5 ratio 2 ڈائیٹ کہاں سے آ گیا دراصل باڈی کے وزن کو نیانتری ترکھنے میں یہ ڈائیٹ بہت کارگر ثابت ہو رہا ہے پہلے 5 ratio 2 ڈائیٹ کو سمجھتے ہیں اس طرح کی ڈائیٹ میں ہفتے میں 5 دن سامانیہ کھان پان کرنا ہوتا ہے اور دو دن تک کھانے میں روزانہ کیول 300 سے 500 کیلوری ہی لینی ہوتی ہے اس ڈائیٹ پلان میں شریر میں کیلوری کی ماترہ کو مینج کیا جاتا ہے جس سے باڈی کے اترکت فیٹ کو گلانے میں مدد ملتی ہے بھئی اس سے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے میں بھی مدد ملتی ہے خاص کر سیلیبرٹیز 5 ratio 2 ڈائیٹ کو خوب اپنا رہے ہیں ان میں بریٹش پی ایم رشی سونک، ہولیوڈ ایکٹریز جنیفر آنسٹن نامچین موڈل میرانڈا کیر اور پریزنٹو فیلپس کوفل جیسے لوگوں کا نام شامل ہے 5 ratio 2 ڈائیٹ کے فائدے کی بات کرے تو اگر کوئی 8 سے 12 ہفتے تک اس ڈائیٹ کو اپناتا ہے تو بیٹ کولیسٹرول کا لیول 20 سے 25% تک کم ہو جاتا ہے بھئی اس سے باڈی کا وزن 5 سے 6 کلو تک کم ہو جاتا ہے اس سے باڈی کے ڈائیمیج کوشکاؤ کی جگہ ہیلتھی کوشکاؤ کے بننے کی رفتار بڑھ جاتی ہے یہ باڈی کے میٹیبولزم کو بھی بوسٹ کرتا ہے خاص کر اس سے ہارڈ ڈیزیز، ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، سکن ڈیزیز اور بھولنے کی بیماری جیسی سمسیاں سے نیجات پانے میں مدد ملتی ہے وہی اس سے عمر بڑھانے والے ہورمون کے سطر میں کمی آتی ہے یعنی اس ڈائیٹ کو اپنانے سے عمر آپ پر جل ہاوی نہیں ہوتی اس طرح کے فاسٹنگ کی شروعات میں کچھ لوگوں کو کم کیلوری کے سیون کے چلتے سردرت، نین نہیں آنا یا پاچن سمبندی سمسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی کچھ لوگوں کو چڑچڑا پن یا پھر تھکاوڑ بھی محسوس ہو سکتی ہے ایسے میں اپنے شریر کی بات سننا بہت ضروری ہے دھیان رکھیں آپ ڈائیٹ فٹ رہنے کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ بیمار پڑھنے کے لیے ایسے میں اس طرح کے ڈائیٹ کی شروعات 6 ratio 1 ڈائیٹ کی ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد 5 ratio 2 ڈائیٹ پر جا سکتے ہیں لیکن آپ ایسی کسی بھی ڈائیٹ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر اور فٹنس ایکسپرٹ کی سلحہ ضرور لے کیونکہ ماملہ سہت سے جڑا ہے ایکسپرٹ کی سلحہ نہیں لینے سے آپ کو اس کے فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا